مشہور زمانہ فاطمہ کیس میں گرفتار پیر اسد شاہ کی والدہ سے حویلی میں موجود نوکرانیوں کی تعداد کے بارے میں جب معلوم کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ سیکڑوں ہیں آج تک کبھی گنی ہی نہیں ہے زندی میں اس قسم کی نوکرانیوں کو ہنی کہا جاتا ہے جن کا باقاعدہ کوئی معافظہ مقرر نہیں ہوتا بس روٹی کے دو ٹکڑوں پر ان کے والدین اپنی بچیوں کو حویلی چھوڑ جاتے ہیں کہ مرشد کی شفاعت سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا اب پیر صاحب ان کی بیگمات اور حویلی میں موجود ملازمان ان بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ وہ راضہ ہیں جو حویلی کی حرم سراؤں تک ہی محدود رہتے ہیں والدین کبھی پلٹ کر ان کی خبر تک نہیں لیتے کہ مرشد نراز ہوا تو دین اور دنیا دونوں ہی ختم ہو جائیں گے یہ سب کچھ صدیوں سے ایک منظم نظام کے تحت ہوتا آ رہا ہے اور اس میں سرکاری افیسران پولیس ڈاکٹر اور دیگر اہلکار اپنا حصہ وصول کر کے سہولت کاری فراہم کرتے ہیں فاطمہ کیس میں بھی یہ ہوا معصوم بچی کا مبینہ ریپ ہوا ایسے چو اور ڈاکٹر کی مدد سے پوسٹ مارٹم کیے بغیر ہی لاش کو دفنا کر معاملہ نمٹا دیا گیا اور بچی کے والدین کو اس کی بیماری کا بتا کر چار پیسے دے کر خاموش کروا دیا گیا یہ سب کچھ ایک بالکل نارمل اور روٹین پریکٹس کے تحت کیا گیا کیونکہ ایسے کتنے ہی کیس ہیں جو آج تک منظر عام پر ہی نہیں آسکے لیکن فاطمہ کی بات کسی نہ کسی درہاں باہر نکل گئی اور سوشل میڈیا پر آ گئی جس کے نتیجے میں ایسا اتجاج ہوا کہ فاطمہ کی قبر کشائی کے احکامات جاری کیے گئے تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جس حویلی کے اوپر کبھی نر پرندہ بھی پرواز نہیں کر سکتا تھا آج وہاں پولیس پکٹ قائم کر دی گئی ہے حویلی مکمل طور پر ویران ہے کیونکہ اس کے سارے مکین مرد اپنی عورتوں سمیت فرار ہیں اور رانی پور کی قومی شہرہ پر اتجاج ہو رہا ہے اور ہزاروں گاڑیوں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں یہ ایسے مناظر ہیں جن کے دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس گئیں اور امیدیں دم توڑ رہی ہیں لیکن سوشل میڈیا کی بدولت آج ایسا ممکن ہوا ہے شکریہ سوشل میڈیا جس نے دھرتی کے خداوں کو آج اس طرح پسپا ہونے پر مجبور کیا ہے ورنہ ان تاریخ غلام گردشوں میں نہ جانے کتنی فاطمائیں بے گورو کفن ہی دفنا دی گئی ہوں گی آج آپ کا اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اس سوشل میڈیا پر اپنے حق کی آواز اٹھانے کے طریقوں کو اجاگر کریں میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر زندگی میں کبھی بھی کسی پرابلم کو فیس کرنے کے لیے آپ پر بہت زیادہ دباؤ آئے اور آپ کو لوگ کہیں کہ ایسا مت کرو تو کچھ بھی مت کرنا صرف اپنی فیس بک سے ٹویٹر سے انسٹاگرام سے صرف ایک میسج چلا دینا اور ساتھ اس کے لکھ دینا کہ یہ حقیقت میں ظلم ہو رہا ہے تمہارے ساتھ اور انشاءاللہ اللہ تعالی کا یہ سسٹم ہے کہ اگر تمہارے اوپر اریجنل ظلم ہو رہا ہوگا تو اس ظلم کو خداوند کریم ہائی لائٹ ضرور ہونے دیں گے اگر تم نے خود کسی کے ساتھ ایسا دھوکہ کرنے کی کوشش کی تو خداوند کریم کی رسی بہت دھیلی ضرور ہوتی ہے لیکن ایک دن تمہیں خداوند کے حسار میں جواب دینا ہوگا